اسلام علیکم آج میرے کیچن میں مونگ دال بن رہی ہے بلکل ویسی جیسے کہ آپ ریسٹوران میں کھاتے ہیں بلکل ڈابا سٹائل مونگ دال آج میں بناوں گی چلیں جی پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئل لینا ہے جسے اچھے سے گرم کیجئے آپ اب اس میں اپنے زیرہ ڈالنا ہے ون ٹی سپون جو میں ابھی بھول گئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں زیرہ اٹ کر دوں گی اب اسی سٹیپ کے اوپر آپ نے زیرہ سیٹس اٹ کرنے ون ٹی سپون سینیمن سٹیکس ہیں دو بڑی الائچی ہے دو بلک پیپر کون ہیں پانچ سے چھے اور لونگ ہے پانچ سے چھے یہ ساری چیزیں ہم ڈالیں گے آئل میں گرم تیل میں اور چند سیکنڈز کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے یاد رکھیں اس ٹائم پہ آپ نے زیرہ بھی اٹ کرنا ہے جو کہ میں ابھی بعد میں اٹ کروں گی اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو باری کٹی ہوئی پیاز اٹ کر دینی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے اتنا کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اچھا سا براؤن کلر آج ہے اس پہ تو اب اس کے بعد آپ نے اس میں ٹیماتر اٹ کر دینی ہے دیکھیں اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے ہماری پیاز اب میں اس میں دو ٹیماتر اٹ کروں گی جو کہ میں نے اس طرح راؤن شیپ میں کھاتے ہوئے ہیں اور اس طرح سے زیادہ اچھے سے نرم ہو جاتے ہیں اور ان ٹیماتروں کو نرم ہونے تک ہم پکائیں گے چاہیں تو آپ اس کو تھوڑی دیکھ کور کر لیں دو تین منٹ اس سے بہت جلدی سے ٹیماتر نرم ہو جاتے ہیں اس کا چیسے مراش کر لیجئے اس میں اب ہم سالٹ اٹ کریں گے ڈیچا مچ ریچیلی پاوڈر ون ٹیسپون کرشت ریچیلیز ون ٹیسپون کورینڈر پاوڈر ڈیچا مچ پھر تھوڑا آپ اس میں پانی آٹ کرتے رہی ہے تاکہ اس میں مسالے جل نہ جائیں اور بہت اچھے سے ٹیماتر اور مسالے آپ اس میں پک جائیں اور اب ان میں ہم اس میں ون ٹیسپون ہلڈی پاوڈر آٹ کریں گے بسی مسالے میں اٹ کرنے سے ہم بہت زیادہ سپائسز میں ابھی نہیں کر رہی ہیں اس میں کیونکہ باقی سپائسز ہم تڑکہ میں ایوز کریں گے فور ٹو فائز منٹس آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور اب یہ میرے پاس دو کپ مونگ کی ڈال ہے جس سے میں نے دو سے تین گھنٹے تک بھگو کے رکھا تھا دیکھیں اچھے سے پھول بھی گئی ہے اب اس مونگ ڈال کو ہم اس میں اٹ کر دیں گے دھونے کے بعد چلیں جی اب ہم اس سپائسز کے ساتھ اس کو پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک بھولیں گے یہ سٹیپ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنا ہم اچھے سے دال کو بھولیں گے اتنا ہی وہ کھلی کھلی دال بنے گی اور اس کا کلر اور فلیور بھی اچھا ہائے گا آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے گلانا ہے اس لیے دو کپ پانی اٹ کریں گے اس میں اچھے سے مکس کریں اب اس کو کور کریں اور اب ایک بار پھر آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک اس کو کوک کرنا ہے لیکن لو فلیم پر آج سے دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری دال اچھی سے گل چکی ہے اور اس سے زیادہ گک نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو کھلا کھلا بھی رکھنا ہے اور پانی آپ کی جتنی مرضی اتنا اس کو رہنے دیں اب تڑکہ ہم نے لگانا ہے بہت ہی ڈیلیشیس سا جس میں ہم ہاف کا بوائل ڈالیں گے وان ٹی سپون گارلک پیسٹ اٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے گارلک پیسٹ کو دیر چلیز ہیں پانچ سے چھے جن میں سے کچھ کو میں نے باری چاپ کیا ہے کچھ کو ثابت رہنے دیا ہے چھے سے ساتھ چلیز ہیں جو کہ لال مچ راؤنڈ والی ہوتی ہے اور تھوڑی سے کری پتا ہے اگر فریش والا ہے آپ کے پاس ڈال دیجئے وانا ڈرائی فارم میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اس تڑکے کو اینڈ میں وان ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر آپ اس پانچ کریں گے اس سے بہت بسورت سا کالر اور فیور آ جائے گا چیلنج ہمارا تڑکا بلکل تیار ہے اور اس کو اچھے سے گرم تیز گرم ہونا چاہیے اور اب ہم اس تڑکے کو جو ہماری ڈال بنی ہوئی ہے اس کے پر ڈال دیں گے یہ تڑکا لگانے والا سپیک میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے اور بہت مزا آتا ہے مجھے جب میں ڈال کو تڑکا لگا رہی ہی تھی اور ہماری ڈال مسیح کی بلکل تیار ہے آپ یہ بنایاں آپ کو بلکل یہ ریسٹران سٹائل لگے گی اور آپ اس کو نان کے ساتھ انجوئی کریں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ